بینسوں اور گائیوں میں پھول یا پیچھا آنے کی سمشیہ عام بات ہے عام باسا میں اسے پسو کا بار آنا بھی کہتے ہیں اور کئی جگہیں پر اسے پسو کا سریر آنا بھی کہتے ہیں یہ سمشیہ زیادہ تر پسو کے بیانے کے ٹائم یعنی کی اس کے چھٹے ساتھویں آٹھویں مہینے کے اندر سب سے زیادہ ہوتی ہے یہ سمشیہ پسووں کے لیے بہت ہی پیڑا دائک ہوتی ہے اس کے ساتھ ساتھ پسو پالکوں کو بھی اسے بہت ہی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے کیونکہ ایلوپیتھی یا آپ نے کہے کہ انگریجی دوائیوں میں اس بیماری کا کوئی بھی پکا یا ہشٹیک علاج نہیں ہے تو دوستو آج ہم آپ کو بتائیں گے اس بیماری کا پہلویدک علاج اس آئیلویدک علاج کے ساتھ میں ہمیں کیا شاہدانی رکھنی ہے وہ بھی ہم آپ کو ویڈیو کے انت میں بتائیں گے اس لیے آپ ہماری ویڈیو کو انت تک دیکھئے تو چلو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو دوستو ہمیں پھول آنے کی بیماری کے دیسی علاج کے لیے تین چیزوں کی ضرورت ہوگی نمبر ایک بیل گری ماترہ تین سو گرام پاک سپاری ماترہ تین سو گرام نمبر تین ہے نوسادر نوسادر آپ کو کون سا لینا ہے ڈنڈے دار نوسادر یا کالا نوسادر یہ نوسادر پاپڑ یا ڈیکھری روٹ میں بھی آتا ہے اب ہمیں اس کی دوائی کس پرکار سے بنانی ہے وہ دھیان سے سننا نمبر ایک ہمیں بیل گری اور پاک سپاری دونوں کی تین سو تین سو گرام ماترہ لے کر ان کو الگ الگ پوٹ کر مکس کر لینا ہے مکس کرنے کے پہشچات اس دوائی کو ایک چمچ صبح اور ایک چمچ شام کو پسو کو کھل یا دانہ کھلاتے سمیں اس میں مکس کر کے دینی ہے اب اپنی تیسری دوائی نوسادر جو کی ڈنڈے دار یا کالا نوسادر ہے اس کا بھی اپنے کو کوٹ کر چورن بنا لینا ہے اور اس کے بھی دو دو چمچ صبح شام پانی کے ساتھ میں پسو کو پلانے ہے صبح شام کی جگہ آپ دن میں ایک بار بھی اپیو کر سکتے ہو یعنی کہ نوسادر کو پسو کو پانی کے ساتھ میں پلانا ہے پھر سے سننا ہے آپ کو بیلگیری تین سو گرام پاک سوپاری تین سو گرام دونوں کو چورن منا کر پسو کو کھانے کے ساتھ میں کھلانا ہے کھل یا چوری اس کے ساتھ میں کھلانا ہے اور جو آپ کا نوسادر ہے اس کا چورن آپ کو پانی کے ساتھ میں پسو کو پلانا ہے اب ہم آپ کو بتائیں گے اس دوائی کے ساتھ میں ہمیں کیا کیا ساؤدھانی رکھنی ہے دوستو ویسے تو یہ ایک آئیرویدک دوائی ہے اور آئیرویدک دوائی کا کوئی بھی نقصان نہیں ہوتا ہے تو اس آئیرویدک دوائی کا بھی کوئی بھی سائیڈ ایفیکٹ یا نقصان نہیں ہے اب مین جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں پسو کو اس دوائی کو دینا کی سمیں ہے تو زیادہ تر سمشہ پسووں میں یہ اس کے بیانے کے ٹائم ہوتی ہے تو اس دوائی کو ہم پسو کو کسی بھی سمیں دے سکتے ہیں یعنی کہ جب وہ بیانے کے سمیں ہو اس کو چاہے کوئی سا بھی مہینہ لگا ہو پہلا دوسرا چوتھا پانچمہ چھٹا کسی بھی سمیں اس کو دے سکتے ہیں یا وہ جب گروتی نہیں ہوتی ہے تب بھی ہم اس کو اس دوائی کو دے سکتے ہیں یہ پوراں آئیرویدک دوا ہے اور یہ دوا ہم نے پرسنلی یوز بھی کر کے دیکھی ہے ہمارے بھی پسو ہے ہم نے ان کو دی تھی تو ہمیں پوراں روپ سے اس کا ہنڈر پرسنٹ اس کا فائدہ ملا تھا اسی لئے ہم نے یہ ویڈیو بنائی ہے اور آپ تک پہنچائی ہے تو دوستو آج کی ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہمیں کمنٹ کر کے جرور بتائیں اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں تاکہ نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے